موسیقی قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کرنے کی جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا تذکیہ نفس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تذکیہ دین کا کوئی جز نہیں بلکہ تذکیہ اصل دین ہے دین تذکیہ نفس کے لئے نازل ہوا ہے کہ لوگوں کو شائستار و محصب بنائے تذکیہ نفس حاصل کرنے کے لئے تین بنیادی چیزیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی یاد نمبر دو فکر آخرت نمبر تین حدود شریعہ کی پابندی تذکیہ کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کے تین بنیادی اسباب ہیں ذکر الہی کہ کسی وقت اس بات کو نہیں بھولنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے نمبر دو فکر آخرت یہ احساس کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ تم سے اس زندگی کے بارے میں باز پرس کرے گا اور وہ زندگی دائمی ہوگی حدود الہی کی تعلیم زندگی کس طرح گزانی ہے زندگی کس طرح گزانی ہے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے اسے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر سکتے ہیں اصل دین تذکیہ ہے یہ نماز روزے تو اس لیے ہیں کہ اس سے تذکیہ حاصل کیا جائے نماز اور روزہ یہ سب کچھ بار بار اس لیے دھوہرائی جاتا ہے تاکہ اس سے تذکیہ مزید پختہ ہو جائے اگر نماز اور روزے سے انسان میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو سیوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آ کر یوں گویا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نہایت نیک صالحہ آبدہ اور زاہدہ ہے کسرت سے روزے رکھتی ہے اور کسرت سے نوافل بھی پڑھتی رہتی ہے مگر اپنے ہمسائیوں سے لڑتی رہتی ہے انہیں گالیاں دیتی ہے اور تنگ کرتی ہے اس کے مطلب آپ کا کیا حکم ہے فرمایا دوزخ میں جائے گی وہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری عورت ہے نہ تو آبدہ ہے اور نہ ہی زاہدہ نہ زیادہ نوافل پڑھے نہ زیادہ روزے رکھے صرف رائز پجکانہ ادا کرتی ہے مگر ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے یعنی حسن سلوک کو محبت اور مروت سے پیش آتی ہے اور اس کے ہمسائی سے نہایت خوش رہتے ہیں اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گی ہم نے بھی اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی اچھا اخلاق اور تقویٰ پیدا ہوا کے نہیں قیامت کے دن جس عامال کا وزن ہوگا تو کسی مومن کے میزان میں جو سب سے زیادہ وزندار عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہی ہوگا اس کے بغیر نیک عمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تمہیں اپنے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں اور تزکیہ نفس میں رکاوٹ بھی تین ہیں غفلت نمبر دو حبِ آجلہ نمبر تین غلبِ شہوت اور ان کا علاج یہ ہے نماز روزہ اور زکاة اور حج جیسی مجموعی عبادت میں کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی چیز میری یاد سے غافل نہیں کر سکتی غفلت کا علاج یہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو آپ فوراں نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں حبِ آجلہ اس کا علاج زکاة سے کیا ہے غلبِ شہوت اس کا علاج روزے سے کیا ہے رمضان کے علاوہ یعنی کہ نمازان کے بعد نفلی روزے بھی ہیں شوال کے اور ہر ماہ میں روزے رکھے جا سکتے ہیں ہم رمضان المبارک اس طرح گزاریں کہ جب ہی ختم ہو تو ہم گناہوں سے پاک ہوں عربوں نے تمام مہینوں کے نام موسموں کے مطابق رکھے تھے جیسے ربی بہار کو کہتے ہیں اسی طرح رمضان کیونکہ گرمیوں میں ہوتا تھا اس کے مائنی جلانے کے ہیں اور خوش قسمتی سے اس کا نام ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ یہ غلطیوں اور گناہوں کو جلا دیتا ہے اب اگر رمضان ختم ہو جائے اور ہمارے گناہ ختم نہ ہوں ہم نے اس رمضان کی قدر کرنی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے الودا کرنا ہے جیسے ہم کسی اچھے مہمان کو رخصت کرتے ہیں اس کو اچھی طرح رخصت کرنا ہے ناقدری نہیں کرنی ولکہ شکر کی کیفیت ہو رمضان کی دولت دے کر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے نمازی قرآن پڑھ کے ہم دعائیں کر کے اللہ کو رازی کریں اور شکر ادا کریں کسرت سے شکر ادا کرنا ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا شروع کر دیں کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جس طرح ماہ رمضان میں قرآن پاک پڑھا ہے ہمیں ہمیشہ کے لئے اپنی عادت بنا لیں نماز کی اتنی عادت بھو جائے کہ کبھی مجبوراں قضاء ہو جائے تو عذیت اور محرومی کا احساس ہو گویا کہ کوئی بہت قیمتی شیک ہو گئی ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اور جس قلب میں ایمان ثبت ہو جائے وہ صحت مند رہتا ہے ماہ رمضان میں جس طرح اس کا احتمام کی اس پر استقامت کی دعائیں کرنی چاہئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ یا مصرف القلوب ثبت قلبی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے اگر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے سال میں ایک ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے علاوہ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنا بھی طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے روزے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں روزے سے جب انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے نہ تو اس کا روحانی تسکیہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے مثلا روزہ میدے کی اصلاح کر کے جسم کو بیکار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے اور یوں مٹاپے میں کمی کا موجب بھی بنتا ہے اس کی بہت فائدے ہیں صدقہ و زکاة سے تحفظ کیسی حاصل ہوگا ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال و دنیا کی محبت کم سے کم کر کے احسار و قربانی احسان و حمدردی غم خواری اور انکساری اخوت اور نرم خوئی کی آبیاری کرتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا دو ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے ایک تو اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا پھر اس کو نیک غموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے صحیح بخاری علم پھلانے کے علاوہ کے حوالے سے جو شخص دینی علوم کا اثنات یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریہ نہیں رکھتا وہ مایوس ہونے کے بجائے جو بھی صلاحت رکھتا ہو یا کوئی سابی ہونر جانتا ہو اسی سے دوسروں کو فیض یاب کر کے صدقہ کی فضیلت کو پاس سکتا ہے شکر گزاری صحت ہو یا بیماری خوشی ہو یا غم نفع ہو یا نقصان غرص زندگی کے ہر اتار چڑاؤں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا شکر گزار انسان کو ایک اور نعمتیں اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ اللہ کلی حال کہنا روحانی صحت کے لئے بہترین نسخہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی تقویٰ نصیب فرمائے اس کی کیفیت نصیب فرمائے متقین کے لئے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا دو جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تقویٰ نصیب کرے اور ہمیں متقین کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے اور جنت کے وارثوں میں شامل کرے کیونکہ اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی بندہ جنت کا وارث بنے گا جو متقی ہوگا فرمایا تلکل جنت اللہ تی نورتو من عبادنا من کا نتقیہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی اور پریزگار ہوں تو ہم نے اپنے اندر چک کرنا ہے کہ ہمیں تقویٰ آیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نواز دے ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ